تو دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اکدم نئے طریقے کا ناشتہ اکدم خستا خستا اور بنانے میں اتنا آسان کی پانچ منٹوں میں بن کی تیار ہو جائے گا اور سارے پریوار بڑے مجھے سے کھائے گا اور یہ ہے بلکل اکدم پرفیکٹ والا ٹی ٹائم سناک تو چلیے اس کو بنانا ہم جلدی سے شروع کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے دو کپ میدہ لے لی ہے اور اس دو کپ میدہ میں میں یہاں پہ اجوائیں ڈالوں گی ایک چھوٹا چمچ ساتھی ساتھ نمک میں نے یہاں پہ آدھا چھوٹا چمچ اٹ کیا ہے کیونکہ ہم فیلنگ میں بھی نمک ڈالیں گے اس لیے میں نے نمک یہاں پہ تھوڑا کام اٹ کیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں تو اس کو پہلے مکس کرنا بہت ضروری ہے اگدم سے پانی یا پھر آپ موین ڈال دیں گے نمک تو یہ اچھے سے مکس نہیں ہو پائے گا نمک تو بس اب ہم موین کے لئے لے رہے ہیں یہاں پہ گھی گھی کو میں نے گرم کر لیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ پور کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے آدھا سے بھی آدھا کپ مطلب ایک چھوٹھائی کپ میں نے یوز کیا ہے یا آپ کہہ لیجئے تین سے چار بڑے چمچ گھی آپ پگلا ہوا یہاں پہ ڈال دیں اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو دوستوں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی خستہ ناشتہ بنانا ہے تو موین آپ کو اتنا ڈالنا ہوتا ہے کہ بس ایک مٹھی جیسا شیپ بن جائے تو یہ دیکھئے یہاں پہ مٹھی جیسی شیپ بن گئی ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ نورمل پانی سے اس کا آٹا لگا دوں گی دوستوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گھی ڈال کے موین جیسے بناتے ہیں تو جب آپ نورمل پانی ڈالتے ہیں نا تھنڈا ہوتا ہے اور وہ جو گھی ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے اور اس میں فٹکیاں پڑ جاتی ہیں اس کے لیے آپ تھوڑا سا پانی گرم دے سکتے ہیں تو بس اس کو میں نے یہاں پہ مٹ لیا ہے اور اس کا آٹا تھوڑا سا سگھت لگائیں گے تو بس اس کو آپ کو اتنا مٹنا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے انگلی ڈالیں گے تو یہ پوچھ بیک ہو جائے گا یہ واپس سے رائز ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مان لیا ہے تین سے چار منٹ مجھے لگ گئے ماننے میں اور یہ دیکھیں آٹا واپس سے پوچھ بیک ہو رہا ہے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور فیلنگ ہی تیاری کرتے ہیں فیلنگ کے لیے میں نے یہاں پہ دو بڑے کپ بھر کے آلو نے لیا ہے اوبلاوہ مسلاوہ آلو اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ہری مرچی ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے سادھی سادھ آدھی چھوٹے چمچ لال میچ پاورڈ ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیکھی ہے مجھے زیادہ تیکھپن نہیں چاہیے سادھی سادھ یہاں پہ ایک بڑا چمچ دھنیا پاورڈ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے سادھی سادھ آدھا چھوٹے چمچ میں یہاں پہ گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ آدھی چھوٹے چمچ ہلدی ایٹ کر رہی ہوں تو بس ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور پھر ہمارے یہ فیلنگ تیار ہو جائے گی چاہے تو آپ یہاں پہ اوبلاوے سبزیاں بھی اس میں ایٹ کر ستے ہیں بہت ہی چیزی لگتا ہے تو بس اس کو آپ کو ہاتھ سے ہی اچھے سے مسال کے تیار کر لینا ہے ساتھ ساتھ اب ہم یہاں پہ جو موین کے ساتھ میں ہم نے اس کو پرتوں کے لیے چاہیے وہ اس کا ایک بیٹر بنا لیتے ہیں تو جو گھی بچا تھا میں نے اسی کے اندر ہی ڈیڑ بڑا چمچ یہاں پہ میدہ ڈال دی ہے اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ کون فلور بھی استعمال کر ستے ہیں تو بس اس کو اچھے سے مکس کر لیجے اس لاری ایک تیار ہو جائے گی جسے ہم پرتے بنائیں گے تو آپ چلتے ہیں آٹے کی طرف تو آٹے کو میں نے دوبارہ سے باند دیا اور اس کے بعد میں اس کا ایکوال سائز کے پوشن کٹ کر لوں گی تو میں نے یہاں پہ چھے ایکوال سائز کے پوشن کٹ کر لیا ہے تاکہ ہمارے جو اس ناشتے کی پرتے وہ بہت ساری بنے تو بس اس طریقے سے آپ کو ایک لوگ لینی ہے اور تھوڑا سا میدہ کو اوپر سے ڈس کر دیں تاکہ وہ پلیٹ فرم پہ چپ کے نہیں اور اس کو اب ہم پتلا پتلا بیل لیں گے اس کو پتلا بیلنے بہت ضروری ہے دوستوں اسی لئے دھیان رہے کہ آپ اس کو پتلا بیلیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اتنی موٹائی رکھی ہے پتلا ہی ہے اور اس کو میں نے نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور بلکل اسی طریقے سے آپ کو باقی روٹیاں بھی بنا کے رکھ لیں نہیں ہے اور بیچ بیچ میں آپ کو میدہ ڈس کرنی ہے تاکہ آپ اس میں چپ کے نہا اب ایک لوئی لیتے ہیں اور اس طریقے سے جو روٹی بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے جو سلری بنائی تھی میدہ اور گھی کی وہ ہم اس کے اوپر اچھے سے سپریٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہم اس کی بنائنے والے ہیں لیئرز تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا ڈس کر لیتے ہیں میدہ اس کے اوپر ساتھ میں اور اس کے اوپر دوسری والی روٹی ایک کی اوپر ایک ہم اس طریقے سے رکھتے جاتے ہیں تو اب بلکل اسی طریقے سے پھر دوبارہ سے ہم وہ سلری لگائیں گے میدہ اور گھی کا گھول اور اس کے اوپر اچھے سے مکس لگا کے سپریٹ کر کے اوپر سے ہم تھوڑا سا اور میدہ برک دیتے ہیں اس کے بعد ہم تیسرا بھالا لگائیں گے بلکل اسی طریقے سے کرتے کرتے نہ ہم نے پانچوں چھےوں جتنی بھی پڑتے آپ نے بنائی ہوں گی وہ ساری کے ساری آپ اس کے اوپر لگاتے چلے جائیں تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ چھے کی چھے پڑتے ایک دم ایک کے اوپر ایک رکھ دیا اور یہ کافی موٹا ہو گیا اور اس کو تھوڑا سا میں نے فلیٹن کر لیا ہے یہ دیکھے کافی موٹا ہو گیا یہ موٹائی جیادہ ہو گئی ہے اور بس ہلکا سمیں اس کو بیل دیتی ہوں پہلے تو ابھی ہم بہت زیادہ جوڑ نہیں لگا سکتے ہیں بیلنے پہ اس لئے میں نے بہت زیادہ جوڑ نہیں لگایا ہے لاسٹ میں کیا کریں گے کہ یہاں پہ پھر دوبارہ سے وہی چیز ریپیٹ کریں گے اور اب ہم اس کو فلڈ کرنا شروع کریں گے تو بس تھوڑا سا میادہ سپرنگل کر دیجئے اور اس کے بعد اس کو آپ اس طریقے سے رول کرنا شروع کر دیجئے رول آپ کو بلکل ٹائٹ ٹائٹ کرنا ہوگا مطلب ڈھیلا رول نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ سکت رول ہونا چاہیے اس بات کا ضرور دھیان رکھیں ٹیرہ رہے گا تو بیچ میں سے یہاں پہ ہوا پاس ہو جائے گی اور پھر نہیں بن پائے گا اس لئے سکت رول رکھیں اور جو سائٹس ہیں اس کی اچھے سے سیل کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سائٹس اچھے سے کور کر دیئے بلکل اچھے سے کھینچ لیجئے تھوڑا سا اور اس کو کور کر دیں تو بس اس کو اب ہم تھوڑا سا رول کر لیں گے داکیہ تھوڑا لمبا ہو جائے اور تھوڑا پتلا بھی ہو جائے اور اندر سے سائٹل ہو جائے تو میں نے یہاں پہ اس کو اچھے سے رول کر دیا اور ایونلی رول کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ چاکو سے پہلے ایجز اس کی الگ کر لیتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے نا آور کھا بڑسی لگتی ہیں اس لئے ایجز الگ کر دیں اور اس کا کچھ نہیں کرنا اس کو آپ تل دیجئے تو ایک ننکین جیسا ہی بن جائے گا تو بس اب میں یہاں پہ اس کو ایکوال پوشن میں ڈیوائٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کاریباً آٹھ سے دس بن گئے تھے ایک ہی بار میں تو یہ دیکھیں ہمارے بلکل تیار ہو گیا اور اب میں آپ کو اس کا فولڈز دکھاتی ہوں اندر واو کتنے سارے فولڈز آئے ہیں اس کے یہی خاصیات ہے اس ناشتے کی یہ جو فولڈز ہوتے ہیں یہ کھانے میں بہت زبردست لگتے ہیں تو بس آپ کو اس طریقے سے ہلکا سا فلیٹن کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ کو سارے فلیٹ کر کے رکھ دینا ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا میدہ سپرنکل کرتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا بیل لیتے ہیں بیلتے ڈائیم اس بات کا ضرور دھان رکھیں کہ ہاتھ تھوڑا ہلکا چلائیں اگر آپ جادہ تائٹ کر دیں گے تو سب ماملہ کر بڑ ہو جائے گا تو بس اس کو آپ کو اچھے سے بیلنا ہے اور چاہیں تو آپ کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسی کو ہی شیپ دی دی تاکہ ہماری ویسٹیج نہ ہو تو بس اس طریقے سے ہلکی سی چکور سی میں نے اس میں شیپ دی دی ہے تو اب چلتے ہیں دوسرے کی طرف اور اس کو میں اچھے سے اس طریقے سے فلیٹن کر کے دوبارہ سے میں بیل رہی ہوں دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھ سے میں اس کو بیل رہی ہوں بہت زیادہ تیج ہاتھ نہیں کرنا ہے ہم نے اور بس اب اس کو بیلنے کے بعد میں ویسے ہی اس کو شیپ دے دوں گی ہاتھوں کی مدد سے ہی میں نے اس کو شیپ دے دیا ہے دیکھیں ہلکا سا چکور کر دیا ہے بہت زیادہ پرفیکٹ والی شکو چکور نہیں کیا ہے لیکن ہاں ہلکا سا میں نے اس کو چکور کر دیا ہے اب کیا کریں گے جو ہم نے آلو کی فیلنگ بنائی تھی وہ ہم آلو کی فیلنگ اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو یہ دیکھے تھوڑا سا فیلا دیتے ہیں آلو کی فیلنگ کو اس طرح سے اور اس کو ہم فولڈ کر لیتے ہیں فولڈ کرنے کے لیے میں نے ہی آنپے سائیڈز میں پانی کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو میدہ اور پانی کا گھول بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ اس کو میں اچھے سے سیل کر دیتی ہوں اسے سیل کر دیں تاکہ کھلنے نہ پائے اب آپ دیکھیں سائیڈ سائیڈ سے یہاں پہ مجھے پڑتے نظر آ رہی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں سیدھا اس کو فرائے کرنے کے لیے ایک دم تھنڈر دیل لیا ہے دیکھیں میں نے بالڈ ڈالی نا ایک چھوڑی سی بنا کے تو بہت دیر میں اوپر آئی تو بس ہم نے اتنا ہی اس کو رکھنا ہے بہت زیادہ تیج نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ ہلکے میں ہی ہم نے اس کو سیکھنا ہے تب ہی اس کی پڑتے بھی کھلیں گی اور مزہ بھی بہت آئے گا تو بس اسی طریقے سے پہلے میں نے دو ڈال دیا اگر آپ کے باس بڑی کر آئی ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک ہی بار میں تو میں نے ان دونوں کو جب ہلکا سا سیکھ لیا اس کے بعد میں نے ایک وار اس میں آئٹ کر دیا ہے تو بس اس کو ہلٹتے پلٹتے آپ کو پکانا ہے مدلہہ ملک بھک لگ گئے تھے تو یہ لیجئے ہمارے بن کے تیار ہو گئے اگرم بڑیا سے رانچتے اور اس کی پڑتے بڑتے آپ دیکھ رہے ہیں اگرم زبردست لگتی ہے کھانے میں چٹنے کے ساتھ یا ساس کے ساتھ تو مزہ ہی آجاتا ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آتا ہے تو منٹو میں بننے والا سناک اتنا تیسٹی ہے اور یہ دیکھیں اتنا خستا اگرم سوفٹ ہے اگرم تی ٹائم سناک اگرم پرفیکٹ والا ہے یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے میرے چینل بھی ضرور سبسکرائب کرنا تھینکیو